اس ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب میرے ساتھ ایک خاص مہمان ہے جو ایک پولیٹیکل انیلسٹ ہے جنہوں نے ایک لمبے عرصے سے جمہور کشمیر اور پوری ہندوستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں شبہم جی شبہم کول جی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو شبہم جی ہم پہلی بات آج پہلی بات کریں گے کیونکہ دو جار دن پہلے آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ انڈیا نام کی ایک بہت بڑی الائنس بری ہے جس میں تقریبا ہندوستان کی جتنی بھی بڑی اپوشن سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا جہاں پہ وہ جو کرنٹ حکومت ہے اس کے خلاف جو آنے والا دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انگل سے اور باقی تمام ریویو سے دیکھیں ابھی بہت اچھا سوال آئی ہے اور آج کی ڈیٹ میں ایٹس ہانٹنگ ایوری بڑیز مائن پچھلے نو سال سے حالانکہ ہندوستان نے بہت سارے پولیٹیکل فارمیشنز کو نئی دلی کی سیٹ پر براج مند دیکھا ہے لیکن پچھلے نو سال سے بارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی گو کہ اس سے پہلے بھی دو دفعہ ان کی سرکار آئی تھی جس میں وہ یا تو بارسک سرکار کو سپورٹ کر رہے تھے یا خود جو ہے کوالیشن گورنمنٹ انہوں نے بنائی واجبائی صاحب کے ٹائم پہ اور اس وقت بھی یہ خدشات تھے انڈیا میں کہ یہ جو ہے کہیں ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ کی اور دیش کو نہ لے جائیں اور اس وقت بہت سارے سوشلسٹ لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے اندر جا کر کے ہی اس میں ایک ڈیموکرٹیزیشن کا پروسس انشور کر سکتے ہیں جس میں جاری پرنڈیس اور نتیش کمار اور بہت سارے ایسے سوشلسٹ لوگ جو ہیں وہ انڈی اے کی الائنس انہوں نے جوائن کی اس کے نتیجے میں آگے چلتے ہوئے بارتی جنتہ پارٹی کو ایک ایبسلوٹ میجارٹی ملی اور پشلے ناؤ سال سے جو ان کو جو منڈیٹ ملا تھا وہ منڈیٹ جو تھا وہ ڈیموکرٹیزیشن کے لیے ملا تھا جو ان کے جو کمیٹمنٹس تھی جس پہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ انہوں نے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے دیا تھا روزگار فرہم کرنے کے جو الیکشن کا منیفیسٹو ان کا جو تھا وہ اس میں جو میجر مدے تھے جس پہ لوگوں نے ان کو منڈیٹ دیا وہ یہ تھا کہ جو فارن پینکو میں بلیک منی سٹیش کی گئی ہے اس کو واپس لائیں گے وہ پہلا مدہ بنا جو انہازاری کی مومنٹس کے نتیجے میں یہ منڈیٹ ملا تھا بارتی جنتہ پارٹی کو اور اس انہازاری کی مومنٹس کا جو مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا امبرزمن جو ہے مقرر کیا جائے سٹیٹ میں جو گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر ہو جو ایٹانومس ہو اور وہ کرپشن کے مدے پہ سرکار کو اورسی کرے اور اسی کمیٹمنٹ کو لے کر کے لوگوں کے سامنے باہر پا آئی اور اس کے نتیجے میں ان کو منڈیٹ ملا لیکن لوگوں کو بہت ہی زبردست نراشہ ہوئی اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس سرکار نے بجائی اس کے کہ وہ وہ دیموکرٹیزیشن دورمنٹ کرتے وہ جو ہے لوگ پال جو ہے اسٹیبلش کرتے اس سرکار نے آہستہ آہستہ جو ہے جو موجودہ مروضہ جمہوریت جو تھی اسی کو کریدنا شروع کیا اور ایک دیریکشن لے لی جو ایک اتھارٹیرین سیٹیٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اور جا رہی تھی جس کے نتیجے میں پوری دیش کو کانسٹویشن کو بڑی بار جو ہے جب سے انہوں نے دوہزار انیس کے الیکشن کے بعد اگرم دیکھیں جو پارلیمنٹ آف انڈیا ہے وہ انہوں نے چلنے نہیں دیا اور انہوں نے جتنے بھی قانون بنائے وہ اس پارلیمنٹ کی مریادہ کو بالا اطاق رکھ کر آڈیننسز کے ذریعے بہت امپارٹن قانون جو ہیں ایسے لاز بنا ہے جس میں پورے دیش کی سہمتی کی ضرورت تھی اور اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے جو پورا ڈیموکریٹک سپیکٹرم ہے انڈیا کا ان میں ایک تشویش پیدا ہوا کہ انڈیا کی کانسٹویشن انڈیا کی ڈیموکریٹک انسٹویشن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے تشویش رہا ساری پولیٹکل پارٹیز میں کہ ملک کس ڈیریکشن میں جا رہا ہے جو سنتالیس میں آزادی ملی تھی کیا وہ آزادی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی یہ ایک بہت بڑا مطلب جو ہے سیریس کنسرن جو ہے پولیٹکل سپیکٹرم میں پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو آپسی سوار تھے جو کمیونٹیز کے بیچ میں جو ہارمونی رہی تھی اس ہارمونی کو بہت زبردست جو ہے چیلنج پیدا ہوا اس پچھلے نو سال میں جس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے ساری پولیٹکل پارٹیز میں یہ فیصلہ تعلیا کہ ہمیں پارٹی شیاست کو چھوڑ کر کہ دیش کی جمہوریت کو اور کانسٹوشن کو بچانے کے لیے جو ہے اپنا توارکی رول ادا کرنا ہوگا اور اس شمت میں میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو آل انڈیا ڈیولپمنٹل انکلیوسیو آلائنس جو بنا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے ایک اور سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے انہوں نے جمہور کشمیر سے جو محبوبہ مفتی جی ہے اور عمراللہ صاحب کو بھی بلایا آنے والے الیکشنز میں جو پارلیمنٹ الیکشنز ہوں گے کیونکہ یہاں پہ فیلال تو الیکشنز ہوئی نہیں ہوئی نہیں رہے اس میں ان کا کیا کردار رہے گا وہ کس طرح سے اپنا کردار دا کر سکتے دیکھی یہ آلائنس جو ہے جیسے میں نے پہلی کہا کہ یہ جتنی بھی یونٹس ہیں پولٹکس کے چاہے وہ ریجنل پولٹیکل فارمیشنز ہوں یا نیشنل پولٹیکل فارمیشنز ہوں جب دیش کی جو جمہوریت کا جو آئیڈیا ہے جو آئیڈیا انڈیا ہی دعاو پر لگا ہوا ہے تو ساری سیاسی تنجیموں نے جب دیش کی اس جمہوریت کا بقائی جو ہے دعاو پر لگا ہے تو سب کو اکٹھا آنا بہت ضروری بات ہے پہلی بات دوسری بات جو ہے جمہور کشمیر کے جو دونوں سیاسی جماعتیں اس میں مدو ہوئی اور انہیں پارٹسپیٹ کیا جمہور کشمیر ایک اہم حصہ ہے انڈیا کا اور اس کے نتیجے میں جمہور کشمیر کی اہمیت اور بڑھتی ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے ان کا بہت بڑا رول ہے جتنی پولریزیشن انڈیا میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بارتی جنتہ پارٹی کا جو اروج ہوا جس سے کمینل پولریزیشن انڈیا میں ہوئی وہ وایا کشمیر ہوئی کشمیر کی پروکسی وار کے نتیجے میں جو ہے انگدوستان میں جو پولریزیشن ہوئی اس کا ایک بہت بڑا رول ہے جس نے انڈیا میں باجپا کو ابارا تو اس سمت میں جو یہاں کی ڈیموکریٹک وائسیز ہیں جو مارجنلائز ہوئی پیچھلے پتیس پتیس سالوں میں ان کا بڑا رول ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو میجر نیشنل مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی جو ہیں ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ یہاں ایک مین سٹریم ڈیموکریٹک کانسٹیونسی کو سٹرنگتن کریں اس کے نتیجے میں ایک مصبت رول سنکہ دونوں کا ایک دوسرے کیا اوپر جو ہے اثر رہتا ہے سیاست میں اس ڈیریکشن میں جتنے بھی جمہوری اور بھی جمہور کشمیر کی جو پولیٹیکل پارمیشنز ہیں میں چاہتا ہوں میری یہ سمجھ ہے کہ ان کو بھی جو ہے اس آلائنس کے ساتھ جو ہے جڑ جانا چاہیے ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا جو اس وقت آپ آلائنس بن چکی ہے اپوزشن کی اس کا نام رکھا گیا ہے انڈیا اور اس کے اپوزشن میں ہے انڈی اے اب انڈیا کا جو یہ پوری کولیشن ہے آل پارٹی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو پردان منتری کا جو کنیڈیٹ ہوگا کون ہو سکتا ہے کیونکہ مایا وطی بھی ایک دعوے دار ہے آپ سمجھ راحل گاندی بھی ایک دعوے دار ہے ساؤت سے بھی بہت سارے ہیں جو ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو لیفٹ پارٹیز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لائیا ہے تو اس کرم میں آپ اس کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے ان کا کنیڈیٹ فور پی ایم مجھے نہیں لگتا آج کی ڈیٹ میں جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنٹ اس کو ہے کہ پی ایم کون ہوگا آج کی ڈیٹ میں یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے تو یہ کوالیشن بنائی اور ان کی سب کی اپنی اپنی کانسٹوینسیز میں اپنے 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 پولیٹیکل انٹرسٹس ہیں گو کی انہوں نے میجر کنسرن جو ہے انڈین ڈیموکریسی کو کانسٹوشن کو بچانے کا اس پر یہ کٹھے ہو گئے ہیں لیکن بیک ہوم ان دیار اون کانسٹوینسیز یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں کوارڈینیٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ کیا واقعی یہ اس سمت میں آگے بڑھ پائیں گے جہاں یہ وان ان وان الیکشنز لڑیں گے یا گو یہ ابھی جو کوالیشن بنی ہے یہ دوہزار چھو بیس کے الیکشن کے لیے بنی ہے لیکن ان بیٹوین جو ہے جو سٹیٹ اسمبلیز کے الیکشنز ان الیکشنز میں یہ کوالیشن جو ہے یہ کس طریقے سے کنٹیسٹ کرتے ہیں کیا ان کے کنٹیسٹ فرینڈلی رہیں گے یا وہ کٹھوٹ کنٹیسٹ رہیں گے اس کے اس کا بھی اثر جو ہے آنے والے وقت میں اس کوالیشن کی پرپارمنس پر پڑے گا تو اس وقت اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کانسٹویشن کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکٹیڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ کے وہی پی ایم کو چنتے ہیں یہ جو ٹرنڈ کھڑا ہو گئی تھی ایک نیریٹیو بنا تھا کہ پی ایم کے اردگرد ریلی کرنا ہے ایکچولی پروگرام کے آراؤنڈ جو ہے لوگوں کو ریلی کرانے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک انڈیوزول کو فیز بنا کر کے جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں اسی کے نتیجے میں ایتھارٹیرین پالٹکس نے جانم لیا انڈیا میں انڈیا انڈیا جب کانگرس نے دیا وہاں سے ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریسی کے ایروڈن شروع ہوئی تھی اور آج کی یہ جو موڈی ہے تو ممکن ہے کا سلوگن جو لگا تو اس کے نتیجے میں جو ہے ڈیموکریسی کمپرومائز ہوئی ایک یہ ایک جو ہے ایک اٹھارٹیرین ٹینڈنسیز کو جنم دیتا ہے اس چیز کی مجھے لگتا ہے اس کوالیشن کو اس سوال پہ جو ہے کہ پرائیم منسٹر کون بنے گا اس کو اس پہ زیادہ زور نہیں دینا ہوگا ان کو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ الیکٹورل پروگرام لوگوں کے سامنے کیا لے جاتے پلے باجبہ جو ہے وہ ایک انڈیویجوال کے اردگرے ریلی کریں جس کوالیشن چھوٹ کم آؤٹ بیتے پروگرام اراؤنڈ ویچ نیڈ ٹو ریلی دی پیپل آم آدمی پارٹی کا کردار کہاں ہو کیوں کہ ان کے پاس دو سٹیٹ میں سرکار ہوگی کیا کانگریس کمپرومائز کرنے کر پائی گی دلی میں کیونکہ آم آدمی پارٹی دلی میں ہے اور کانگریس کی پندرہ تقریباً پندرہ سے بیس سال حکومت رہی ہے دلی میں اور پنجاب میں یہ کیونکہ پنجاب میں بھی ہی کانگریس حکومت ہی یہ دونوں کیسے کمپرومائز کر پائیں گے ایک دوسرے کے ویلیوز کو پولٹیکل ویلیوز کو کیسے آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں دیکھیں ایک چیز تو میجر رول جو کانگریس کا ہی تھا اس کوالیشن کو بنانے کیونکہ کانگریس بینگ در مین آہ نیشنل پولٹیکل پارٹی آہ ایٹ وز ایکسپیکٹڈ آہ کہ آہ وہ رول کریں گے تو کوالیشن بن پائیں گی آج آہ جب کہ راہل گاندی کو ایز ای پرائی مینسٹریل کنڈیڈیٹ جو ہے کانگریس پروجیکٹ کرتے آئی اور اس کے بعد کانگریس نے کہا کہ نہیں وہ کنسنسس کے ذریعے آہ 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 پرائی مینسٹر کو چنا جا سکتا ہے راہل گاندی is no no more contesting as پرائی مینسٹریل کنڈیڈیٹ یہ ایک بہت بڑی سیکریفائس ہے کانگریس کی طرف سے کیونکہ یہاں پالٹیکس کو ہیروزم کے مطلب جو ہیروز کے پیچھ آراؤنڈ ریلی کیا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی طریقے سے جو کنپرنٹیشن آپ اور کانگریس کے بیچ میں ہے چونکہ آپ جو ہے اس نے لارگلی جو ہے کانگریس کی بیش کو ہی ایروڈ کیا ہے اسی کی کانگریس کی کانسٹریونسی میں آپ کھڑا ہوئی ہے اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ شاید آپ اور کانگریس کے بیچ میں جو ہے اس کوالیشن میں شاید وہ نہ ہو یا کانگریس کے اندر بھی زبردست اس وقت روش ہے ڈلی میں جو آپ کی سرکار ہے ان سے لوگ کافی نراش بھی ہیں آج کی ڈیٹ میں اور وہ کانگریس کی اور ہی دیکھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس اس سمائے کانگریس نے جو رول نبایا جو انہوں نے پیچھے پاؤں کھیچا اس کوالیشن کو انشور کرنے کے لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے کانگریس کی مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری میں لکھی جائے گی جہاں کرناٹ کا الیکشن کے بعد جو ہے کانگریس میں ورچولی ایسا مانا جاتا تھا اس قسم کی منٹلٹی تھی کہ انڈیا کے وارث ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے یا لوگوں کے پاس اس قسم کا بھی ان کی منٹلٹی تھی کہ لوگ کہاں جائیں گے ہماری بغیر آج کی ڈیٹ میں کانگریس کی یہ ریالیزیشن ہے کہ بات پارٹی کی نہیں ہے بات دیش کو بچانے کی ہے بات ڈیموکریسی کو بچانے کی ہے اور اس کے لیے جو ہے اس مائنڈ سیٹ کو ایک سٹرانگ مائنڈ سیٹ اوی دن کانگریس کہ کانگریس اس انڈیا تو اس کو اس میں جو ہے اس قسم کا احساس پیدا کرنا that they are one among the others تو they are not the only one تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ہی ایک امید پیدا کرتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کوالیشن کو بنائے رکھنا جو ہے وہ کانگریس کا مین رول ہوگا اور وہ شاید نبا پائے گی بی جے پہ ایک آئیڈیا لے کے آئی تھی corruption free انڈیا لیکن اگر آپ دیکھیں گے تقریباً ایک ہی مہینے میں پچھلے مہینے میں شرط پوار کی پارٹی کو توڑا گیا جہاں پہ جید پوار اور اس کی جو تقریباً تیس سے زیادہ ایمیلیز اس کے ساتھ گئے اس کے بعد ایک نیا گھٹ بنایا گیا جنہوں نے بی جی پی کے لیے سپورٹ کھڑا گیا جس کو رات و رات ڈپٹی چیپ نیسٹر بنایا گیا مہراش شاہ کا آپ اس political angle کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ تو corruption جتنے بھی جتنے بھی ایمیلے وہاں رہے ہیں وہ ان پہ سبوں پہ corruption کے الزامات ہے تقریباً جو عزید پوار ہے اس سے بہت بڑا اس پہ اوپر بہت بڑا corruption کا الزام تھا تو آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہو کیونکہ جو بی جے پی اپنا نظریہ لے کے آئے تھی اس time کی corruption free انڈیا کیونکہ دوہزار چودہ میں تو وہ اگر کانگلیس کی حکومت گئی وہ صرف انہی باتوں پہ گئی کیونکہ corruption کا جو level تھا وہ ہٹ چکا تھا تو آپ اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں آہ آہ باجپا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم آہ راشتری سویم سیوک سنگھ کی بات کیے بینہ باجپا کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور آر ایس ایس کی ساؤ سال کی ایک اپنی history ہے اور انہوں نے بڑے high morals پہ جو ہے ساؤ سال میں اپنے اپنی ایک پہچان بنائی تھی and it was expected کہ باجپا کی اب ہے تو وہ اسی آہ اخلاقیات کا جو ہے مظاہرہ کریں گے سیاست میں آہ لیکن آہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس انڈیا میں آج تک پچھلے پچھتر سال میں اتنی آہ 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 بری طریقے برا بری طریقے سے جو ہے آہ سیاست میں ڈی جنریشن کے بھی نہیں دیکھی گئی جتنی پچھلے نو سال میں دیکھی گئی انہوں نے جو political morality ہے وہ بالا اطاق رکھی انہوں نے آہ جو ہے فیئر کمپیٹشن کو اور انہوں نے جو آہ جمہوریت کے جو اقتقاضے ہیں ان کو بالا اطاق رکھ کر کے جو ہیں آہ ورچولی گنڈا گردی ہی کی آہ آہ اس آہ باجپا کی سرکار نے جہاں انہوں نے آہ demokratically elected governments کو ٹاپل کر کے آہ زبردستی اپنی سرکاریں بنانے کی کوشش کی وہی تو ایک خطرہ ہے جو جمہوریت کو اس وقت جو جس نے یہ 26 پارٹیوں کو اکٹھے کیا اس کا ایک main reason یہ ہے کہ باجپا نے ایک تو institutions use کیے misuse کیے آہ چاہے وہ سی بی آئے ہو چاہے وہ نائے ہو وہ corruption کے چارجز حالانکہ اس میں دو رائے نہیں ہیں ان سب political parties نے جو ہے پچھلے 75 سال میں انڈیا میں corruption کو بڑھاوا دیا ہے تو آہ کوئی اس میں آہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے صاحب 130 شیاست دی ہے آہ corruption کے سوال پہ ہی کانگرس کی سرکار چلی گئی تھی جب باجپا کی سرکار آئی دوہزار چودہ میں تو آہ لیکن انہوں نے وہ سارے 75 سال کے ریکارڈ ہی آہ توڑ دیے نو سال میں جتنا پیسہ پچھلے 75 سال میں سٹیش نہیں ہوا بلیک منی ان پارن کنٹریز اس سے زیادہ انگڑے آبار ہیں پچھلے نو سال تو آہ اور جو آہ democratic institutions ہیں جو governance کے institutions ہیں انہوں نے ان ان میں بھی erosion کیا ملواج کوئی صاف سترہ institution جو ہے کوئی آہ فاقر سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری institutions جو ہیں یہ آہ واقعی جو ہے اپنے آہ ڈیموکرائٹیکلی کام کرتے ہیں ان کے اوپر اثر و سوک نہیں ہے یہاں ہمارے دوہزار چودہ تک ہمارے پاس جو کمٹرول جنرل auditor جنرل کا آفیس جو تھا وہ ایک اٹانمس باڈی تھی اور وہ maximum اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی گھوٹالوں کی باتیں کی وہ اسی auditor جنرل کی آہ audit reports سے لی گئی تھی وہ ان کا ان کو کام کرنے میں کہیں دیکھتے محسوس نہیں ہوئی لیکن پچھلے نو سال میں جو ہے وہ آفیس بھی compromise ہو گیا یہاں آہ مطلب جو ہے آج کی ڈیٹ میں میڈیا ختم ہو چکا ہے آہ جسے آہ چوتھا ستون مانا جاتا تھا آہ اور جوڈی شریف ہے بھی جو ہے آہ اس قسم کے آہ دباؤ ہو گئے وہ دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے نو سال میں تو آہ یہ یہ بھی جو آہ انہوں نے جو آہ یہ جو آہ سرکارے توڑ کر کے جو ہے آہ باجپا کی سرکار یا اس کی coalition government کو لوگوں کے اوپر impose کرنا ہے جس نے لوگوں میں بڑی نراشہ پیدا کی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو لوگوں کے اصلی مسائل ہیں یہ سرکار جو ہے ان آہ مددوں سے بٹھک چکی ہے اور مجھے آہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آر ایس ایس کیسے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ابھی یا انہوں نے پچھلے نو سال میں کبھی اس کو لے کر کے یہاں کسانوں کا اندولن ہوا اس پہ انہوں نے بات نہیں کی یہاں جتنے بھی پابلک سیکٹر انڈر ٹیکنگز ہیں جبکہ باجپا کا اپنا سودیشی وچار منچ ہے سودیشی جاگرن منچ ہے انہوں نے آہ مدد جو ہے لگاتار اس کے خلاب رہے ہیں ان کے جو آئیڈیالوجی ہے ایک انہوں نے سارا ہی بیج دیا ہے ایون ڈیفنس سیکٹر کو بیج دیا ہے انہوں نے یہاں ریلوے کو بیج دیا ہے اس کے خلاب آر ایس ایس رہی ہے ان کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز رہی ہیں وہ اس کے خلاب رہی ہیں وہ کیسے اس میں چپ رہے مجھے بس صرف ایک ریسنٹلی مجھا آئی فیل دے دے آر فیلنگ سفوکیٹڈ کیونکہ بھی بیری ریسنٹلی مجھے لگتا ہے بھارتی مزدور سنگ نے دلی میں آ کر کے پردرشن کیا تھا پریوٹیزیشن کے خلاب اور پہلا پروٹسٹ ہے وہ پچھلے ناؤ سال میں اگر کسی ٹریڈ یونین مومنٹ نے کیا ہے وہ بھارتی مزدور سنگ نے کیا ہے اور دب الفاظوں میں مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے روش کو جو ہے پرکٹ کیا ہے دلی میں دیمانسٹریٹ کر کے اس میں ہزاروں لوگ آئے تھے آہ میند کش مزدور جو بھارتی مزدور سنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ کیسے بیہو کریں گے آہ نئے الیکشن میں اور میں سمجھتا ہوں شاید ان کو بھی جو ہے انڈیا کے ساتھ خود کو جوڑنا ہوگا اگر وہ واقعی دیش کی ڈیموکریسی کو یہاں کانسٹوشن کو بچانا چاہتے ہیں کول صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی سمیں ہمیں دیا ہم اسی کے ساتھ اس پروگرام کو یہی پر اختام پر لاتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے اپنا قیمتی سمیں اس کے لئے بہت ہے یہ تھا مسٹر کول صاحب جو سینئر پولٹیکل انیلسٹ ہے جنہوں نے بالکل محکم طریقے سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آئیڈیا آف انڈیا ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ کس طرح سے دیکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر تینکیو تینکیو